بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر علی زمیر ازہر اور امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو کچھ دوستوں کی خواہش پر میں نے ایک نیا سیشن شروع کیا ہے تو بہت سے دوستوں نے کہا کہ آپ مختلف ڈاکٹرز کے لیے مختلف پروگرامز بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ابراڈ کیسے جا سکتے ہیں تو اگر ایک عام شہری پاکستانی ملک سے باہر جانا چاہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں تو ان کا سوال تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے تو امریکہ جانے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اگر آپ اپنی چھوٹیاں گزارنے کا پلین کر رہے ہیں یا اپنے خاندان یا فیملی کسی دوست کو ملنا چاہتے ہیں یا کسی میڈیکل چیک اپ کے لیے یا کسی کاروباری میٹنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ویزا کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ جانے کے لیے ویزا کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے پہلا قدم آپ کے ویزے کی کیٹیگری کو سمجھنا ہے کہ آپ نے ویزا کس کیٹیگری کا لینا ہے تو یہ عام طور پہ ویزا بی ٹو ویزا کہلاتا ہے آپ نے بی ٹو ویزا اپلائے کرنا ہے اور یہ میں پروسس آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اپلائے کیسے کرنے سارا تو بی ٹو ویزا میں ٹورزم یعنی سیاحت میڈیکل چیک اپ مختلف کانفرنسز جیسے کاروبار کے لیے کوئی بزنس کانفرنس ہے یا انجنرین کی کانفرنس ہے یا ڈاکٹرز کے لیے میڈیکل کانفرنس ہے تو مختلف پروفیشنل لوگ جو کانفرنس اٹینڈ کرنے جاتے ہیں تو وہ کانفرنس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو یا پھر اس کے علاوہ کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے جیسے حال میں اولمپکس ہو رہا ہے تو کچھ دوست جو اولمپکس میں جانا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بی ٹو ویزا میں جو ایک ویزٹ ویزا ہے اپنا سب سے پہلے مقصد ڈیفائن کر کے کہ میں اس مقصد کے لیے جانا چاہتا ہوں تو اپنے ویزا کی کیٹیگری دیکھ لیں کہ وہ بی ٹو ویزا ہونا چاہیے تو جیسے ہی آپ کو آپ کے ویزا کی کیٹیگری پتا چل جائے گی وہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بی ٹو ویزا ہے اور یہ بی ٹو ویزا باقی ویزوں کی نسبت ذرا آسانی سے مل جاتا ہے تو آپ نے پھر اس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے امیگریشن یو ایس امیگریشن کی ویب سائٹ پہ تو وہاں پر ایک فارم ہوگا جس کو ہم ڈی ایس ون سکسٹی فارم کہتے ہیں تو ڈی ایس ون سکسٹی فارم آپ نے آن لائن فیل کرنا ہے اور اس میں سب سے پہلے آپ کی ذاتی معلومات ہوگی جس میں آپ کا نام آپ کا پاسپورٹ نمبر پاسپورٹ کے ایکسپائری ڈیٹ اور آپ کا ٹوٹل ایٹوزی آپ کی ذاتی جو بینک اکاؤنٹس جو بھی آپ سے وہ ریکوائر ہو ان کو وہ پوچھ سکتے ہیں وہ اس میں آپ نے فیل کرنا ہے کہ میرا نام یہ ہے میری ایج یہ ہے ٹوٹل آپ نے اپنا بائیو ڈیٹر دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے ڈی ایس ون سکسٹی فارم میں اپنی سفر کی تاریخ بتانی ہے کہ میں پلین کر رہا ہوں کہ میں فلان تاریخ کو ٹریول کر جاؤں اور اس ڈیٹ کو میں ٹریول کروں گا اور ٹو ویکس کے بعد یا ٹری ویکس کے بعد میری باپسی ہوگی آپ نے وہ سارا ایکسپلین کرنا ہے اور پھر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنے وزٹ کا مقصد بتانا ہے کہ میں میڈیکل کانفرنس پہ جا رہا ہوں میں ٹوریزم کے لیے جا رہا ہوں میں اولمپکس کے لیے جا رہا ہوں میں کسی رشتہ دار یا دوست کو ملنے جا رہا ہوں تو آپ نے یہ فارم فل کر لینا ہے تو ڈی ایس ون سکسٹی آپ نے فارم فل کیا آپ جب اس کو سبمٹ کروانا ہے تو ساتھ میں آپ نے اپنی آن لائن پیمنٹ کرنی ہے ویزا فیز کی تو پھر جو آپ کا ویزا ہوگا اگر یہ بی ٹو ویزا ہو تو اس کی ون سکسٹی ڈالرز امریکن ڈالرز فیز ہے وہ آپ نے پی کرنی ہے یا جو بھی ویزا ہوگا آپ نے اس کی فیز پی کرنی ہے آن لائن اور آپ کا ویزا سبمٹ ہو جائے گا اس کے بعد وہ آپ کو ایک اپوائنمنٹ دیتے ہیں آپ نے اپنے اپوائنمنٹ بک کر لینی ہے اپوائنمنٹ کسی بھی قریبی سفارت خانے یا کاؤنسلیٹ میں تو ہمارے ملک پاکستان میں دو جگہ سے ہمیں اپوائنمنٹ ملتی ہے یا اسلامباد سے ملتی ہے یا کراچی سے ملتی ہے تو اسلامباد میں ابھی نئی اپڈیٹ یہ ہے کہ اسلامباد میں ابھی دو ہزار چوبیس میں کوئی بھی اپوائنمنٹ فری نہیں ہے ہاں کراچی میں کوئی سلوٹ مل جاتی ہے کراچی میں آپ کو اپوائنمنٹ مل جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا تو کراچی کی امبیسی میں ویزا لگنے کے چانسز اسلامباد کی نسبت زیادہ ہیں تو وہاں پہ سلوٹ مل جائے جیسی آپ کو سیٹ مل جائے آپ اپنی اپوائنمنٹ اپلائی کر دیا ساتھ میں جو جو ریکوائنمنٹ تھی آپ نے وہ ریکوائنمنٹ پوری کر لی جیسے ہی آپ کی اپوائنمنٹ کی ڈیٹ آتی ہے تو آپ نے ٹوٹل اپنے ڈاکومنٹ سے لینے جس میں پاسپورٹ آپ کا برٹ سیٹیفکیٹ آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کے بینک سٹیٹمنٹ جو جو وہ پوچھ سکتے ہیں آپ نے ہر چیز وہ تمام چیزیں اپنے ساتھ لیں اور ساتھ میں ڈی ایس ون سکسٹی فارم جو آپ نے سبمٹ کیا تھا اس کی اپنے آن لین پرنٹ کر لی نہیں ہے وہ ایک پرنٹیڈ کوپی آپ نے اپنے ساتھ لے کے امبیسی پہنچ جانا ہے تو جس دن آپ کو کوشش کریں کہ آپ اپنے تعلقات دکھانے ہے جس میں آپ کے لیے کریکٹر سیٹیفکیٹ ضروری ہے آپ کا پاسپورٹ ضروری ہے آپ کا ایڈی کارڈ ضروری ہے آپ کوئی کریمینل ریکارڈ نہیں یہ ہر چیز آپ نے یہ دکھانی ہے آپ نے اپنی فائل تیار کی ہوئی تھی فائل ان کے سامنے رکھتے نہیں وہ ایک ایک چیز خود دیکھ لیں گے پھر آپ نے اپنی ٹریول ہسٹری بتانی ہے ان کو کہ میں کس کس ملک میں جا چکا ہوں اور وہ سب کچھ آپ کی فائل میں بھی منشن ہونا چاہیے اور پھر یہ چیز آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ سے ثابت کرنی جیب آپ کو ریٹن کریں گے اس کے اوپر ایک ٹریکن نمبر ہوگا وہاں سے اپنا ویزا پروسس ٹریک کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ کا ویزا لگ جائے گا آپ وہ تمام ڈاکومنٹ سیل پیک ایک انویلپ میں وصول کریں گے میں سیل پیک اس لیے کہہ رہا ہوں یہ امبیسی کی طرف سے سیل ہوتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں کھول سکتا اور اگر کسی کو کوئی اجنٹ یا کوئی بندہ بولے کہ وہ کھلے ہوئے کاغذات دے تو وہ فیک ہو سکتے ہیں تو امبیسی کے سیل پیک ڈاکومنٹ ضرور یاد رکھئے کہ جب بھی آپ ویزا یا کوئی ڈاکومنٹ آپ نے رسیب کریں تو ان سے یہ تقاضہ کریں کہ مجھے وہ سیل پیک ڈاکومنٹ چاہیے آپ نے اس کو کھول نا نہیں ہے یہ بات دھیان سے سمجھئے اگر آپ نے کھول لیا تو سمجھے آپ کا ویزا کینسل ہو گیا وہ آپ کے لیے نہیں ہیں وہ کسٹم آفیسر کے لیے جب آپ نے امریکہ ٹریول کرنا تو آپ نے پاسپورٹ کے ساتھ سیل پیک ساتھ لے کے جانا ہے اور وہاں جا کے ان کو دے دینا ہے اس کے اندر تمام بائیو ڈیٹا ہر چیز ویزا آفیسر نے لکھ کے دی ہے کہ یہ بندہ کیوں آنا چاہ ویزا آپ کو مل نہ جائے تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے ٹکٹس نہیں لینی جب تک آپ کو یہ سیل پیک نہ مل جائے آپ کا ویزا اپروف ہو جائے اس کے بعد آپ نے ٹکٹ لینی ہے اور یہ بات امریکہ کی ویب سائٹ کے اوپر منشن ہے کہ جب تک ہم آپ کو ویزا نہ دے دیں آپ اپنے ٹکٹس نہ خرید دیں اب آپ کو ویزا مل گیا اب آپ نے اپنے جہاز کے ٹکٹ بک کروانی ہے اے ٹکٹس کے ساتھ وہاں پہ ہوتل بک کروائیں اور اس کا ایک ریکارڈ جو ہے وہ پاس رکھیں کہ یہ ریکارڈ میں وہاں پہ دکھانا پڑے گا کہ آپ امریکہ جس ائرپورٹ پہ بھی لینڈ کریں گے وہ پوچھیں گے کہ آپ نے کدھر جانا ہے کہاں سٹیک کرنا ہے کیسے رہنا ہے آپ کے پاس پیسے کتنے ہر چیز پوچھیں گے آپ سے تو وہ اپنے کارگزی کاروائی ساتھ کر کے بٹھائے گا وہ تمام چیزیں آپ سے دوبارہ پوچھے گا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ پی پی ہمیں دیں اگر وہ مطمئن ہوگا تو آپ کو امریکہ میں ائرپورٹ کروس کرنے دیں گے اگر وہ مطمئن نہیں ہوگا تو آپ کو نیکسٹ پلائٹ سے وہ واپس بھیج دیں گے اس لیے جو بھی کام کریں بہتر طریقے سے کریں اور بہترین طریقے سے جائیں ایک بات میری ذہن میں رکھئے کہ کوئی بھی فیک ڈاکومنٹ ساتھ میں اٹیچ نہ کریں ورنہ آپ کے لیے مستقبل میں بہت پریشانی بن سکتی ہے آپ کو ویزا نہیں ملے گا فیک ڈاکومنٹ امریکہ والے فوراں پکڑ لیتے ہیں دوستو یو ایس اے کے ویزا کے لیے ہماری مکمل گائیڈ یہ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ یہ تمام انفرمیشن آپ کے ٹریولنگ میں مدد دے گی اور دوستو مزید ایسی انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھئے خدا حافظ